ہائے دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج ہم بات کریں گے عیسائی فرقے کیتھولک کی ایک نامور مشنری یعنی مذہبی پیش ہوا مدل ٹیریسا کے بارے میں جن کو کیتھولک چرچ نے سینٹ ٹیریسا آف کیتھولک کا خطاب دیا 26 اگست 1910 1910 کو اٹومن امپائر کے ایک شہر سکوپ جیہ میں پیدا ہوئی یہ شہر آج کل کے کنٹری نورت میسیدونیا کا کیپیٹل ہے وہ اپنے بین بائیوں میں سب سے چھوٹی تھی ابھی وہ صرف آٹھ سال کی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا والد کے انتقال کے بعد وہ آج کل کے البانیاں میں چلی گئی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی چھوٹی ہی تھی کہ ان کو مشنریز کی زندگی اور ان کی بنگال میں خدمات کی کانیاں بہت پسند تھی وہ ابھی صرف بارہ سال کی تھی جب انہوں نے پکا ارادہ بنا لیا کہ اپنی زندگی کو ریلیجن کے بہت قریب لے جائیں گی اور ایک مذہبی زندگی گزاریں گی تریسہ نے 1928 1928 میں صرف 18 سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دیا اور خود آئرلینڈ چلی گئی اور ایک سکول سسٹرز آف لوریٹو کو جوئن کر لیا وہ انگلیش سیکھنا چاہتی تھی تاکہ اچھی طرح سے ریلیجیس لائف کو گزار سکیں انگلیش زبان انڈیا میں لوریٹو سسٹرز کی انسٹرکشن کی زبان تھی 1939 1929 کو وہ انڈیا آ گئی انہوں نے بنگالی سیکھنا شروع کر دی اس کے بعد انہوں نے سینٹ ٹیریسہ سکول میں یہ لینگویج سکھانا شروع کر دی انہوں نے کیلکٹا میں لوریٹو کونویٹ سکول میں بھی ٹیچنگ کی انہوں نے وہاں تقریباً 20 سال تک پڑھایا 1944 1944 میں وہ وہاں کی ایڈمیسٹرس بھی اپوائنٹ ہو گئی کیلکٹا جس سے آج کلکتہ کہتے ہیں اس میں بڑھتی ہوئی غربت نے ان کو بہت ڈسٹرب کر دیا 1943 1943 1943 میں بنگال میں ایک فہمین یعنی کہت آیا جس نے شہر کو موت میں دکیل دیا اس کے بعد وہاں پر ہندو مسلم لڑائیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا اس قدر زیادہ غربت اور لوہ سٹینڈرڈ لائف نے انہیں پریشان کر دیا اور اب ان کے دل میں لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا انہوں نے غریب لوگوں کی بلائی کے لیے چیریٹی ٹرسٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا 1948 1948 1948 میں انہوں نے غریب مشنریز کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے چرچ کا مخصوص ڈریس جس میں سفید ساڑھی پینی جاتی ہے وہ بھی اتار دیا اور نیلے کپڑے پیننے شروع کر دیئے اسے دوران انہوں نے غریبوں کے ساتھ سلمز یعنی جھومپڑیوں میں بھی کئی کئی دن گزارے وہ خود کہتی ہیں کہ ابتدائی مہینے اور پہلا سال بہت مشکل گزرا بہت ساری پرابلمز فیس کرنا پڑی لیکن پھر الات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے 1949 1949 1949 میں ان کو نوجوان عورتوں کے ایک گروپ نے بھی جوئن کر لیا اس کے بعد ان کی ایفرٹس بڑے بڑے انڈین اوفیشلز کی اٹینشن حاصل کرنے لگ پڑی انڈین پرائم منسٹر تک بھی ان کی باتیں پہنچ گئیں 1950 1950 میں ان کو ویٹیکن سٹی کی طرف سے پرمیشن مل گئی جس کے بعد وہ اپنی ایک تنظیم یا جماعت مشینریز آف چیارٹی کو چلا سکتی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ غریب مفلس بے گھر ننگے بے روزگار اور وہ لوگ جو اس سوسائٹی پر برڈن بن جاتے ہیں اور ان سے کوئی بات تک نہیں کرنا چاہتا ان کی کیر کرے گا اور ان کی زندگیاں امپروو کرے گا 1952 میں انہوں نے پہلے پہل انڈین اوفیشلز کی مدد سے غریبوں کے لیے ایک ہیلتھ کلینک کھولا اس کے بعد ایک ہندو ٹیمپل کو کالی گھاٹ ہوم کا نام دیا جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے نرمل ہردے یعنی ہوم آف پیور ہرٹ رکھ دیا گیا یہ گھر غریبوں کے لیے تھا اور ان کو ٹریٹمنٹ فری میں دی جاتی تھی حریصہ کے مطابق اس گھر میں غریب عزت کے ساتھ مر سکتے تھے وہ لوگ جن کو زندگی میں تو عزت نہیں ملی تھی لیکن وہ اب عزت سے اس دنیا سے جا سکتے تھے مشنریز آف چیارٹی میں یتیم اور بے گھر بچوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا اس کے بعد انہوں نے یتیم اور بے گھر بچوں کے لیے بھی بہت سارے گھر کھولے نینٹین سکسٹی میں یہ ادارہ بہت مشہور ہونے لگا اور اسے بہت زیادہ ڈونیشنز ملنے لگیں ان کے یہ ہاؤسز اور کلینکس پورے انڈیا میں پھیلنے لگے اس طرح کے ہاؤسز ملک کے باہر بھی جانے لگے نینٹین سکسٹی فائیو انیس سو پینسٹ میں کولمبیا میں پانچ سسٹرز کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک ادارہ بنایا اس کے بعد اٹلی کے شہر روم میں نینٹین سکسٹی ایٹ یعنی انیس سو اڈسٹ میں تنزانیا اور آسٹریہ میں بھی اس کے بعد نینٹین سیونٹیز میں اس کی برانچز یونٹی سٹیٹس اور درجنوں ایشیا یورپ اور افریقہ کنٹریز میں بھی کھولی گئی اس جماعت کا ایک حصہ جس کا نام تھا دامیشنریز آف چیاریٹی بردرز اس کو نینٹین سکسٹی تھری انیس سو ترین سٹھ میں کھولا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں سسٹرز کو نینٹین سیونٹی سکس انیس سو چھہتر میں کھولا گیا نینٹین ایٹی فور میں دامیشنریز آف چیاریٹی فادرز کو بھی کھولا گیا جس میں بڑے پریسٹ یا پیشوا موجود تھے دو ہزار سات کے آداد و شمار کے مطابق ایمشنریز آف چیاریٹی کے نمبرز کی تعداد میں چار سو پچاس فور ففٹی بردرز اور پانچ ہزار یعنی فائیو تھاؤزنڈ سسٹرز پوری دنیا سے شامل تھی جو کہ کسی دور میں صرف تیرہ لوگوں کی ایک جماعت تھی ایریسا نے کہا کہ میں خون سے البینین ہوں نیشنلٹی انڈیا کی ہے میرا مذہب کیتھولک ہے لیکن میرا تعلق یا کنیکشن اس دنیا سے ہے ایز آ ہول انسانوں کی بلائی کے لیے انہوں نے پوری دنیا کے دورے کیے وہ بنگالی، البینین، سربین، ہندی اور انگلیش زبانوں میں مہارت رکھتی تھی انہوں نے جنگ کے دوران بھی لوگوں کی مدد کی 1982، 1982 میں جب بیروت کا مواثرہ ہوا تھا اسرائیلی اور پیلسٹینین آرمی جنگ کی حالت میں تھی انہوں نے اس وقت سیز فائر لائن توڑ کر 37 بچوں کو یعنی 37 چلڈرن ان کو ٹریپ سے نکالا اور اپنی جان پر کھیلتے ہوئے ریڈ گراوس کے ساتھ مل کر ان کو اسپتال تک پہنچایا انیسوسی کی دہائی یعنی 1980 میں جب یورپ نے لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے شروع کر دیئے اور پورے یورپ میں اوپن بارڈرز کا سسٹم لاغو ہو گیا تو وہ اسٹن یورپ میں گئیں اور کمیونسٹ کنٹریز جو رشیا کے ساتھ کھڑی تھیں ان کو بھی یہی مشورہ دیا کہ دنیا کے ساتھ تعلقات اچھے کر لو اور اپنے بارڈرز دوسرے ممالک کے لیے کھول دو لیکن ان کنٹریز نے ان کی بات ریجیکٹ کر دی وہ بوکے لوگوں کی مدد کے لیے ایتھوپیا بھی گئی اور جب سوویت یونین کے سائنسدانوں کی غلطی سے چرنوبل میں ایک نیوکلئر ایکسپلوئین ہوا تھا تو ان کے وکٹمز کو بھی ملنے گئیں چرنوبل ایک سٹی ہے جو اس دور میں بہت ڈیویلپڈ تھا لیکن آج وہ ایک بنجر شہر بن چکا ہے جب سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو چرنوبل یوکرین میں چلا گیا اس کے علاوہ 1988 1988 میں آرمینیا میں آئے ارتھ کوئیک یا زلزلے کے مداثرین کو ملنے بھی گئیں پوری دنیا میں ٹریسا کی بہت تعریف ہوئی اور لوگوں نے ان کی مدد بھی کی سب سے پہلے انڈین حکومت نے ان کی تعریف کی اور ان کو کئی اوارڈز دیئے ان کو پدماشری اوارڈ 1962 میں دیا گیا 1980 میں مدر ٹریسا کو انڈیا کا سب سے بڑا سیویلین اوارڈ بھارت رتنا دیا گیا 2010 میں ان کی انڈرٹھ یعنی سومی برت انیورسری کے موقع پر انڈین گورنمنٹ نے پانچ روپے کا سپیشل سیکھا نکالا یہ وہ رقم تھی جو ٹریسا کے پاس اس وقت تھی جب وہ پہلی دفعہ انڈیا آئی تھی بھارت کے علاوہ پوری دنیا میں ان کو بہت زیادہ فیم ملا ان کو بہت زیادہ عزت دی گئی ان کے اپنے چرچ کیتھولک نے بھی انہیں بہت ہانر دیا اور پول سکس نے ان کو پوپ جون ٹونٹی تھری امن اوارڈ یعنی پیس پرائز دیا اس کے علاوہ 1976 میں انہیں ایسیم انٹیریس اوارڈ بھی دیا گیا ان کو کئی ممالک اور سیویلین ارگنیزیشنز نے بھی کئی اوارڈز دیئے آسٹریلیا یوکے یو ایس نے تو ان کو درجنو آوارڈز دے دیئے البانیا کی گورنمنٹ نے ان کے گھر کو 1994 1994 میں گولڈن ہنر آف دی نیشن کا ٹائٹل دیا 1979 1989 میں ان کو دنیا کا سب سے بڑا آوارڈ یعنی نوبل پرائز پیس میں دیا گیا جہاں تک ان کی بہت زیادہ تعریف ہوئی وہاں پر ان پر بہت زیادہ کرٹیسیزم بھی کیا گیا کینیڈین اخبار کے مطابق ان کو ملینز آف ڈالرز کی ڈونیشنز ملی لیکن انہوں نے اپنے ہسپٹلز میں بہت اعلیٰ پائے کی چیزیں استعمال نہیں کی تین اکیڈمیز نے دعویٰ کیا کہ تیریسا کا بلیو تھا کہ بیمار لوگوں کو بھی اتنی ہی تکلیف ہونی چاہیے جتنی کرائیسٹ کو ہوئی تھی یعنی حضرت عیسیٰ کو ان کا کہنا تھا کہ جتنی تکلیف حضرت عیسیٰ کو ہوئی تھی اپنے مخالفین کی طرف سے اتنی ہی بیمار لوگوں کو ہونی چاہیے پھر یہ ان اکیڈمیز کا کلیم تھا جس کی سچائی کے بارے میں ہم نہیں جانتے ایک انگلیش رائٹر جو ان کا سب سے بڑا کریٹک ہے ہم یہاں پر اس کا نام نہیں لینا چاہتے اس نے یہاں تک آ کہ انہوں نے تمام ڈونیشنز لے کر ان میں بہت بڑی کرپشن کی ہے یہ میڈیول کے دور کے چرچ والا ہی حساب ہے کہ وہ غریب آدمیوں سے پیسے لیتا تھا اور بدلے میں ان کو تکلیفیں دیا کرتا تھا لیکن پھر وہی بات سچائی جو بھی ہو ہم اس کو نہیں جانتے یہ ان پر الزام تھے لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ انہوں نے ہمینٹی کے لیے بہت بڑا کام کیا جو کے نظر بھی آتا ہے نائنٹین ایٹی تھری انیس سو تیراسی میں مدر ٹیریسا کو ہرٹ اٹیک ہوا جب وہ روم میں پوپ سے ملنے گئیں ان کو دوسرا اٹیک نائنٹین ایٹی نائن میں ہوا جب ان کی ہرٹ پرابلنز بڑھ گئی تو انہوں نے مشنریز آف چیارٹی سے اسطیفے کا مطالبہ کیا انہوں نے نائنٹین نائنٹی سکس میں جب اسطیفہ دینا چاہا تو سب کے اسرار پر نہ دیا لیکن نائنٹین نائنٹی سیون میں جب سے بہت زیادہ خراب ہوگی تو دے دیا اس ٹائم ان کو ملیریا بھی تھا اور ہرٹ فیلیر بھی آنچ ستمبر نائنٹین نائنٹی سیون کوئی فور فوت ہو گئی ان کو انڈیا کے تمام غریب لوگوں اور سٹیٹ کی جانب سے سٹیٹ فیونڈرل ملا وہ انڈیا کے شہر کلکتہ میں ہی بریڈ ہیں ان کی موت پر دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز نے ان کی تعریف کی یونائٹیڈ نیشنز کے تمام بڑے لوگوں نے ان کی تعریف کی ان کی خدمات ہمینٹی کے لیے بہت زیادہ ہیں ایسے لوگ اور بھی آنے چاہیے اور ہمینٹی کو فائدہ دیتے رہیں دوستو ہمارا یوٹیوب پہ یہ چینل لائک کر دیں اس کے علاوہ ہمارا اسی نام سے ایک فیس بک پہ پیج ہے اس پہ بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کو لائک کر دیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے علاوہ اسے شیئر کر دیں شکریہ